اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سویٹس السلام علیکم آج ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر پورٹین اس کی لائن نمبر ایک سے لے کر بیس تک ترانسلیشن ہے ترانسلیشن کرنے سے پہلے ہم لائن نمبر ایک سے بیس تک دیئے گے مشکل الفاظ کے مائنی سیکھتے ہیں بوشمن شکاری ہنٹ شکار ٹچ چھونا ایمبریسز بغل دیر ہوتی ہے لین دبلا بطلا ایکزیم آزاز ہونا ٹریک چلتے رہے ہوئی بر ترچش ہالو کھوکھلا میڈ بورڈنگ دن چڑھے سپنڈلی تھوڑ نوکتا کالتا ریز اٹھایا کریچر مخلوق ٹریکس نشانہ ٹریکس نشانہ انڈلوک بارہ سنگا ہالٹیڈ رکا موچن لیس بے حصوں بھرکت اب لائن نمبر ایک سے دے کر بیس تک تہلے انگلیش اور ساتھ ساتھ اس کا فرنسلیشن بردو میں گھو سے سنیے بوشمن آف کلاری ڈوناڈ پی آگو میں آن آہنڈ کلاری کے شکاری عورتوں کو یا عورت کو شکار بر اپنے ساتھ نہیں لے جانے ہنٹیگ اس چی گو میر تھی شکار کبرا چی گو ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا کام ایوناڈ ایوناڈ میناٹ ٹچ ایلوز ایک عورت تیروں کو بھی نہیں چھو سکتی ایف شی ایف شی ایم ریسز ہر ہزبین بیفور ہی سیٹ ساؤ آفٹر ایف گیم اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغتگیر ہوتی ہے اس کے کسی بڑے شکار پر جانے سے قبل یعنی کسی بڑے شکار پر جانے سے پہلے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغتگیر ہوتی ہے تو یہ بدقسمتی لاتا ہے لیکن ایک دوبلا پتلا چھوٹے قد کا شکاری جس کا نام گائی ہے تھوٹ دین آئی نار اگو میں اس نے میرے بارے میں سوچا کہ میں ایک عورت ہوں لیکن نار افیس اس کے قبیرے سے نہیں ہوں اس کی نسم کی عورت نہیں ہوں وہ اس کے افریقی وطن کے ممنوع رواج سے ازاد ہو سکتی ہے وہ اس کے افریقی وطن کے ممنوع رواج سے آزاد ہو سکتی ہے لہذا ایک روز گائی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر متفق ہوا اور میرے بھائی جان مارشل بھی اس شکار میں شامل ہو گیا نو گیم جیسے ہی ہم خاموشی میں چلیں تو ہم نے کوئی شکار نہ دیکھا گائی جس کے تیر کرکش میں اس کے کندے پر تھے جو کھوکلی جڑ سے بنا ہوا تھا ہی بھو اس بھو ایڈ سپیر ان ہین اس کی کمان اور نیزہ اس کے ہاتھ میں تھی اور دن چڑھے ویری ایڈ تھستی تھکے مارنے اور پیاسے بھوئی موگ دردوں کی طرف آرام کرنے کے لیے کانٹے دار جنگل کی طرف یعنی دین چڑھے ہم فوریسٹ اور سپنڈلی تھوڑ نوکیلے کانٹے دار دردوں کی جنگل کی طرف بڑے آرام کرنے کے لیے رنن ان آس روچ آ آ سوری یہاں سے بھی ہے آم آم ریش کا پوریسٹ تقریبا ہم جنگل میں پورچ چکے دیں گائی ریسٹ ون ہینڈ جب گائی نے اپنا ایک ہاں اٹھایا جب گائی نے اپنا ایک ہاں اٹھایا پوریسٹ آف ہم ٹھہر گئے لائک آوائن ترییچر ایک جنگلی جانور کی طرح گائی ڈپٹ آف گائی تیزی سے آگے بڑا رننگ کمر کے بل یعنی کمر کو چھکائے وہ دوڑ رہا تھا تاکہ اس کی کمر کسی جانور کی طرح دکھائی دے اور میرے قدموں میں میں دیکھا ہارٹ شیف ٹریک ٹریک آف جیمز بوگ جیمز بوگ کے دل کی شکل کے نشانات جیمز بوگ کے نشانات جو دل کی شکل کے تھے ایک بارہ سکھا اس کے نشانات دیش گائی ہارٹ گائی رکا موشن لیس سائلن نیز بین بیشو حرکات خموش مٹنے جھڑا کر دھکا like a cat waiting for the moment to spring جو اچھلے کے لبے کا اطلاع کر رہی ہوتی ہے ہی ریز ہی سائلن اس نے آہستہ سے اپنا سام آیا اسی بیٹوین وائٹ کانٹو کے درمیان دیکھ لی کر لی ہے ہمارے قریب جھاڑی ہمیں کسی چیز نے حرکت کی آئی کا ڈیمس میں نے ایک جھلک دیکھی آئی آئی ایک بیزی کان کی جھلک آٹ رائٹ آگی 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 نیلے آسمان کے بسمندر میں ایک بیزی شکل کے کان کو دیکھا دہ اے فلکت کان نے حرکت کی پھر رائی ہو گیا دیر سی امید ہے کہ آپ نے اس ترسکیشن کو اچھی طرح سمجھا ہو گیا اور اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ورڈشپ کے ذریعے وائس ریسج کے ذریعے ویڈیو کارنگ کے ذریعے سوال کر سکتے ہے